کھالی جگہ کا بڑا محتو ہے جدی آپ کچھ پانا چاہتے ہیں کچھ بھرنا چاہتے ہیں تو کھالی کرنا پڑے گا ہم وہاں سے چل کر اس انسار میں آئے ہیں جہاں اس انسار کا کچھ بھی نہیں ہے جہاں پورستہ ہما کچھ نہ ہی ہم وہاں کے رہنے والے ہیں جہاں اس انسار کا کچھ بھی نہیں اس انسار کا کچھ بھی رہے گا تو وہاں کچھ نہ کچھ دکھ جرور ہوگا میں نے بہت بار ستسنگ میں سنایا کوئی ایسا دکھ نہیں جو اس انسار میں نہیں ہو اس انسار میں ہم آپ اپنی متی گتی کو لگا کر کے رکھیں اس انسار میں ہم اپنے من کو لگا کر رکھیں دکھ بھوگنے کے لئے کمر بڑھی آسے کس لیں سنسار میں من لگانا ہو تو دکھ بھوگنے کے لئے کمر کس لیں کیونکہ کوئی ایسا دکھ نہیں جو یہاں نہیں ہے دوسری طرف پرماتما ہے کوئی ایسا سکھ نہیں جو پرماتما میں نہیں ہو ساسوت آنند پانا ہو اپنی برتی کو پرماتما کی طرف لگا دیں ہم وہاں سے چل کر آئے ہیں جہاں اس سنسار کا کچھ بھی نہیں ہے شن ہے ارتھات دکھ سے کلیس سے بپتی سے وہ اسثان سن ہے سننے کا عارتی ہے نہیں کہ وہاں کچھ بھی نہیں ہے جس کلیس میں جس بپتی میں جس آسانتی میں ہم سرشتی کے عادی کال سے پڑے ہوئے ہیں ان چیزوں سے وہ اسثان سننے ہے کہ وہ آنند ہے آنند کو ہم دیکھ نہیں سکتے اس کا انبھا ہوتا ہے ہم وہیں شائع ہیں اور اس کا پرمان بھی ہے ہمیں دکھ اچھا لگتا ہے جب سب کچھ اچھا لگتا ہے تو دکھ بھی اچھا لگنا چاہیے دکھ اچھا کیوں نہیں لگتا ہے ہم وہاں کے رہنے والے ہیں جہاں دکھ ہوتا نہیں ہے ہم نے یہاں آ کر کے دکھ دیکھا ہے اسی لئے ہمیں دکھ اچھا نہیں لگتا ہے جب دکھ میں اسثان پر کے رہنے والے ہوتے ہمیں دکھ بھی اچھا لگتا ہے ہم وہاں کے رہنے والے ہیں جہاں دکھ ہوتا ہی نہیں ہم وہاں کے رہنے والے ہیں جہاں آسامتی ہے نہیں اسی لئے ہمیں آسامتی اچھے نہیں لگتا ہے چور بھی شامتی چاہتا ہے ہم ایسی جگہ پر کے رہنے والے ہیں جہاں بھی پتی ہوتی نہیں بھی پتی ہمیں اچھے نہیں لگتی دکھ ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے ہم وہاں کے رہنے والے ہیں جہاں دکھ ہوتا ہی نہیں اندھیرہ ہم رہنا اچھا لگتا ہے ہم وہاں کے رہنے والے ہیں جہاں اندھیرہ ہوتا ہی نہیں تو ہم جہاں سے چل کر اس سنسار میں آئے ہیں کبیر صاحب کہتے ہیں اُلٹی پانچھلو پیڑو پکرو پسرا منا بٹور کہے کبیر سنو بھائی سادھو تب پئی ہو نی جتھو موسافر جائی ہو کونی اور مہارسی رمن سے بھکتوں نے پوچھا بھگوان مکتی کا مارگ کسے کہتے ہیں وہ بہت کم بولتے تھے ایک واقع میں سب کچھ کہا دیا انہوں نے کہا جس راستے سے آئے ہو مکتی کا مارگ کسے کہتے ہیں جواب میں جس راستے سے آئے ہو اور اس کا سپشٹی کرن ہمارے گردیب نے کیا تُو اتری پڑی ہو تم ماں ہی پیو نی ہی سبد میں یہ ہی تیں پڑی گئی ہو دور چلو نی ہی سبد میں نی ہی سبد سے ہم شبد میں آئے سبد سے پرکاش میں آئے پرکاش سے آندھکار میں آئے آنا ہمارا اس طرح سے ہوا ہے سبد منڈل کو مہاشن نے کہا گیا ہے پرکاش بھی شن ہی ہے آندھکار بھی ایک سن ہی ہے تین سنیاں سے گجڑتے ہوئے ہم آئے ہیں سبد پرکاش اور آندھکار نیہ شبد تو پرمپد ہے ہی وہاں سے سبد میں سبد سے پرکاش میں پرکاش سے آندھکار میں اُلٹی پاچھلو پہنڈو پکڑو تین سبد سے ہم چلے ہیں پھر آندھکار سے پرکاش میں چلنا ہے پرکاش سے سبد میں چلنا ہے سبد سے ہوتے ہی نیہ شبد میں پہنچ جانا ہے بس پرکرما ہو گئی سریر کی پرکرما ستھول راستے کی پرکرما سب لوگ کر ہی رہے ہیں لیکن آتما پرکرما نہیں کر رہی سریر پرکرما کر رہی سریر کا سمبند یہ سنسار سے آتما کا سمبند پرماتما سے آتما پرکرما کرے پرماتما تک پہنچ جائے گا سریر پرکرما کرتا رہے گا سنسار میں رہے گا سب کا سریر پرکرما کر رہا ستھول سنسار کی پرکرما سب کر رہے اسی لئے ستھول سنسار میں ہی رہ جاتے ہیں سنکیت تو ہے پرکرما کا ہم جہاں سے چلے ہیں وہاں واپس پہنچ جائے بس پرکرما پوری ہو گئی جہاں سے چل کر ہی جیب سنسار میں آیا ہے پونہ وہیں پر پہنچ جائے یاترہ پوری پرکرما پوری دوسری بار پرکرما کرنے کرنے ضرورت ہی نہیں اس ستھول سنسار میں پرکرما کرتے ہیں جہاں سے چلتے وہی پہنچ جاتے ہیں لیکن ہم وہی آدمی رہتے ہم وہی آدمی رہتے ہمارے میں کوئی پربرطن نہیں ہوتا لیکن یہ جیب جہاں سے چل کر آیا ہے وہی پہنچ جائے وہ پھر جیب نہیں رہ جائے گا وہ برم ہو جائے گا سریر کا سمبند سنسار سے ہے اسی لئے سنسار کے مارک پر سریر چلے گا سنسار میں ہی رہے گا آتما کا سمبند پرماتما سے ہے آتما جدی پرماتما کے مارک پر چلے گا تو پرماتما کو پرابط کر لے گا سریر کا سمبند سنسار سے ہے آتما کا سمبند پرماتما سے پرماتما کے مارک پر آتما چلے پرماتما کو پرابط کر لے گا اور سنسار کے مارک پر سریر چلے گا تو سریر سنسار میں ہی رہے گا اسی لیے ایک لاکھ بار بھی پر اکرما کرنے پر سنسار چھٹ نہیں سکتا ایک بار یہ آتما پر اکرما کر لے جہاں سے آتما چل کر سنسار میں آئی ہے وہاں پہنچ جائے پھر دوبارہ چلنے کی ضرورت ہی نہیں چلنے والا رہے گا ہی نہیں گئی پوتلی لون کی تھا سمندر لین آپا گلی پانی بھائی کون کہے اب بھائن نمک کی پوتلی سمندر کی تلہٹی کا پتہ لگانے کے لئے چلی چلتے 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 گل کر سمندر میں ہی مل گئی اب کون کہے کہ سمندر میں کتنی گھر آئی ہے ہم تو وہاں کے رہنے والے ہیں کہ جدی ہم واپس وہاں پہنچ جائیں ہم رہیں گے ہی نہیں پھر دوبارہ ہمارا یہاں آنا ہوگا ہی نہیں جس کی سورت ایک بار سندھو میں پرویش کر جاتی ہے اس کی سورت پھر کبھی رچنام نہیں اترتی ہے سورت سندھو میں جائے سمانی مکتی دوار کھر کی نیرانی یہ سورت پر ماتمہ رپی سندھو میں جب پرویش کر جاتی ہے مکتی دوار کھر کی نیرانی مکتی کا جو دوار ہے اس دوار میں پرویش کر جاتا ہے اب پھر آب آگمن ہوگا ہی نہیں تو ہم نی سبد سے سبد میں آئے ہیں سبد سے پرکاش میں آئے ہیں پرکاش سے اندھکار میں آئے ہیں جدی ہم پرکرمہ کرنا چاہتے ہیں پرکرمہ مارک پر آئیجن ہو رہا ہے پرکرمہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں پھر سے وہیں چلنا ہوگا جہاں سے چلے ہیں جہاں سے چلے ہیں اس کے بسے مطاف نے سن لیا اب ہمیں چلنا ہے اندھکار سے پرکاش کی طرف اندھکار سے پرکاش کی طرف جانے والا جو راستہ ہے وہ کہاں ہے جہاں سے اندھکار سے ہم پرکاش میں جائیں گے وہ راستہ ہمارے اندر میں کہاں ہے سند پلٹو صاحب کی بانی میں ہے اس دیش کی بات میں کہتا ہوں آسمان کے بیچ چھلاک ہے جی بادشاہ اسی میں بیٹھا ہے سوجی پرے بینو آنکھ ہے جی شروک تو اس کا چہرہ ہے آپ تاو تصدک لاکھ ہے جی پلٹو وہاں سے ہو ہو آواز آوے اس میں میرا دل مستحق ہے جی اس دیش کی بات میں کہتا ہوں اس دیش کی بات تو یہاں کے لوگ سناتے ہی رہتے ہیں لیکن جس دیش کے ہم رہنے والے ہیں ہر تھا چیتن آتمہ اس دیش کے بیسے میں سند ہی بتا سکتے ہیں دوسرا کوئی نہیں بتلا سکتا اس دیش کی بات میں کہتا ہوں جدی اس دیش میں جانے کی اچھا ہو تو راستہ بتلاتے ہیں آسمان کے بیچ سلاک ہے جی سلاک کہتے ہیں چھید کو آسمان کے بیچ آنک ہم بند کرتے ہیں اندر میں سامنے اندھیرا معلوم پڑتا ہے یہ اندھیرا کیا ہے یہ پہلا سنیا سنی مارک آئیا سنی مارک جائے تین سن کو پار کرنا ہے ہم لوگوں کو اندھکار کا سنی پار کرنا ہے پرکاش کا سنی پار کرنا ہے شبد کا سنی پار کرنا ہے تین آسمان کو پار کرنا ہے ہم لوگوں کو یہ ہمیں کہہ شکتا ہوں آسمانی سفر ہے آسمانی سفر ہے دھرتی پر چلنے سے کام نہیں بنے گا آپ ہڑی دوار جائیں رسکے جائیں مطرہ جائیں بندہ بن جائیں دنیا کی کسی بھی تیرت میں جائیں پرتوی پر چل کر جانا ہوگا موٹرگاری سے جانا ہوگا ٹرین سے جانا ہوگا لیکن ہم جہاں سے چل کر اس سنسار میں آئے ہیں وہاں پھر سے جانا چاہتے ہیں سنسار کا مارک نہیں ہے پیڑ سے چلنے کا راستہ نہیں ہے بین پاون کی راہ ہے بین بستی کا دیش بینہ پند کا پرس ہے کہے کبیر سمدیش بینہ پیر کا وہ راستہ ہے ہم جہاں پر ہیں وہیں سے اردھ گمن کرنا ہے سننے سے راستہ نکلا ہوا ہے آسمان کے بیچ سلاکھ جی آنکھ بند کرنے پر اندر میں سامنے سب کو پہلے اندھکار دیکھتا ہے وہ اندھکار پہلا سننے ہیں اندھکار کی ٹھیک بیچ میں راستہ ہے بائیں دائیں نہیں اوپر نیچے نہیں اوپر نیچے کے ٹھیک بیچ میں بائیں دائیں کے ٹھیک بیچ میں اور بیچ سبت بھی بڑا پوچھے کس کا بیچ کہاں ہے بتاؤ آپ یہ کہا دیں گے جہاں سے پانچ پانچ پھوٹ کا بھی بھاگ ہوا ہے جہاں سے پانچ پانچ پھٹ کا بھی بھاگ ہوگا وہ بیچ ہے آپ سے کہا جائے گا چھو کر کے بتلاو جیسے انگلی رکھیں گے وہیسے بیچ ختم ہو جائے گا کیونکہ بیچ ڈھک جائے گا کچھ نہ کچھ کم ہو جائے گا سوئی کی نوک بھی رکھیں گے نوک کے اندر تو کچھ جگہ جرور گھرے گی بیچ نہیں ہوگا کچھ بھی ہم وہاں پر رکھیں گے تو بیچ نہیں ہوگا کیبل اسارے سے ہم بیچ کو بتلا سکتے ہیں چھو کر کے نہیں بتلا سکتے ہیں یہ بیچ کا راست ہے اسی لئے سنتلسی صاحب نے لکھا عجب انار دو بہشت کے دوار پر لکھے درویز کوئی فقیر پیارا اینی کے ادھر دو چسم کے بیچ میں خسم کو کھوچ جہاں جھلک توارا اسی بیچ فکت خود خدا کا تکت ہے خود خدا جو اپنی سے پرکٹ ہوتے ہیں اس پر ماتما کا سنگھ آسن لگا ہوا اسی بیچ فکت خود خدا کا تکت ہے سست سے دیکھ جہاں بھشت سارا لیکن کہا تلسی ستمت مرسد کے ہاتھ ہے یہ سب سدگرو کے ہاتھ میں ہے وہ اشارہ کرتے ہیں اسارے سے دیکھو اس سکش مراستہ کو اسارے سے دیکھو سنگکیت کرتے ہیں یہ سارا کرتے ہیں کہ یہاں دیکھو چھو کر کے نہیں بتلاتے سست سے دیکھ اسارے سے کہتے ہیں کہ دیکھو آسمان کے بیچ سلاک ہے آسمان کے ٹھیک بیچ اندھکار کے ٹھیک بیچ اور گردیب نے بھی کہا نین کمل تم ماج گردیب بیہار پرانت کے دہاتی بھاسا میں بولتے ہیں ماج ماج بھی کہتے ہیں بیچ کو نین کمل تم ماج اندھکار کے ٹھیک مد ادھر بھومی پر درشت جمع کے دیکھو اجب بلا ساہے سادھو گھٹ بیچ اجب تماسہ گھٹ کے بیچ میں یہ سریر جو ہے یہ ستھول سریر کھلاتا ہے آنکھ بند کرنے پر اندر میں جو دیکھتا ہے ستھول سن دیکھتا ہے اندھکار دیکھتا ہے اندھکار کے ٹھیک بیچ میں دیکھنا اندھکار کے بیچ میں دیکھنا کیسے ہوتا ہے سند کبیر صاحب کہتے ہیں گگن کی اوٹ نیسان مگذر